اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اپنے چینل شہداد اکیڈمی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو میں حاضر ہوں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو پاور سوفٹ جو سکرین ریکارڈر ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں پوری ویڈیو بنائی تھی اگر نہیں دیکھی تو آپ میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا آپ ہوں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے سکرین ریکارڈر کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ دونوں سکرین ریکارڈر میں پرسنلی خود بھی یوز کرتا ہوں تو دوسرے سکرین ریکارڈر ہے وہ ہمارا ہے بی ایس آر سکرین ریکارڈر یہ دونوں بیسٹ سکرین ریکارڈر ہیں جو کے فری آف کاسٹ ہیں اور بیسٹ ان کا جو ہے ایس ڈی میں جو ہے ان کا ہائی ڈیفینیشن ریزلٹ ہے اور آسم ان کا آڈیو ساؤنڈ ہے تو میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں بیسٹ ہے یہ سافر ان کو بالکل یوز کریں تو آج میں بی ایس آر سکرین ریکارڈر پہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے سب کچھ بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم یہ سکرین ریکارڈر جو ہے وہ فری ڈاؤنلوڈ کریں گے گوگل کروم اوپن کریں اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بی ایس آر اسکرین ریکارڈر یہ دیکھیں اوپر آگیا ہے اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ جو سیکنڈ آفشن آپ کو نظر آرہا بی ایس آر سکرین ڈیکارڈر ڈاؤنلوڈ اس کے اوپر جو آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے دو آپشن آرہے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کو ایکسیپ کرنے کے لیے کون سا وینڈوز آپرننگ سسٹم ہے اچھا یہ جو پہلا آرہا ہے وینڈوز ایٹ سیوین اس میں جو ہے وینڈوز ٹین بھی یہ اس میں جو ہے وہ سپورٹیو ہے اور یہ سسٹی فور بیٹ ہے اور یہ سیکنڈ جو ہے یہ اس میں ایکس پی ایم می اینٹی ٹو ٹھاؤزن جو کہ اب اتنا یوز نہیں ہوتے لیکن انہوں نے اس کو بھی سپورٹیو دیا ہوئے تو جو آپ کو چاہیئے تو نارملی ابھی ہم وینڈوز ٹین پر ہی زیادہ تر کام ہو رہا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہم ایکسیپ کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ لیٹس ورجن اس پہ جو آپ کلک کرتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈانا شروع ہو جائے گا چونکہ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں لہٰذا میں اس کو یہاں پہ اس کو کینسل کر رہا ہوں اور اس کا ڈاؤنلوڈنگ کا جو لنک ہے وہ بھی میں لنک کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ڈال دوں گا اچھا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد جو ہے یہ جسٹ بہت ایزیلی جو یہ انسٹال ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ میں نے دیکھیں یہ انسٹال کیا ہوا ہے اب جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اپشنز دکھاتا ہے کہ آپ بسکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں جو مین پرپس ہے ہمارا سکرین ریکارڈنگ اور وائس ریکارڈنگ اس کے لئے سب سے پہلا اپشن ہے اس میں جیسے آپ کلک کریں نیکس کریں اور ہمارا وہ آگے پرپس شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور ایڈیشنل جو ہے وہ انہوں نے ٹولز بھی دیا ہیں جیسے ان کا یہ ایڈیٹ پروڈیوس ویڈیو ان مووی لیب یعنی کہ اس میں یہ ان کے پروجیک پر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایوی ای فائل ہے تو اس پہ جب آپ کلک کرنے کے بعد جب آپ ڈن کرتے ہیں تو یہ بی ایس آر مووی لیب کھول دیتا ہے ورجن سکس اس کا چل رہا ہے تو اس میں پہلے آپ کو پروجیک پر کوئی کوئی پروجیک بنانے اگر پروجیک نہیں ہے تو کوئی ایوی آئی فائل کھول دیں اس ایوی آئی فائل پر آپ اس میں کام کریں ایک انہوں نے سیمپل پروجیک اس میں دیا بھی ہے وہ ایوی آئی فائل ہی ہے اس کو اگر آپ پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ ایک مووی ہے جس میں آپ اس میں کس طرح سے اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ کے لئے انہوں نے جو ہے نا آپ کو ایک ڈیویلپر پروائیڈ کر دی ہے تو اس میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کچھ بھی تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نیکسٹ ہو یہ یہ کہ کوئی بھی اپنا میڈیا فائل جو ہے نا اس میں جب میں دن کروں گا تو وہ گئے گا سلیک کریں اور اس کو پلے کر دیں جسٹ تھرڈ انہوں نے یہاں پہ انہوں نے اپنے سٹوڈیو کے کچھ ٹاسک دیئے ہیں جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے یہ پہلے دیا ہوئے کہ اس میں آپ جوائن ٹو ویڈیوز کوئی بھی کوئی ویڈیوز کو جنہا آپ اس میں جوائن کر کے مرچ کرتے ہیں جیسے فار ایکزیمپل میں اس کو یہاں سے دن کرتا ہوں دن کرنے کے بعد یہ سنا سے پلیٹ فارم کھول دے گا اور اس کو آپ کینسل بھی کر دیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہاں سے آپ اس کو پہلی فائل یہاں سے سلیکٹ کر لیں گا یہ اس میں لوڈ کر دے گا یہاں پہ دوسری فائل ہوں جا آپ یہاں سے سلیکٹ کریں ہیں یہاں سے اےوری فائل جو ہے یہ سپورٹ کرتا ہے اس میں پھر کنورٹ آپ جس فائنمپلی بھی کرنا چاہیں اس میں کر دیں اس کے بعد اس کی ویڈ ہائٹ کا رکھنے آپ پر اس کی سیٹنگ بتاؤں دیں یہاں پہ мыرچ مووی اس پر klik کر دیں یہ مرچ کر کے اس کو ایک ہی فائل جو ہے وہ بنا دے گا یہاں پھر اس کو فائل کا نام آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے ایک ایڈیشنل ٹول جس میں دیئے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ ہم نے آپشن دیکھا تھا اس کے بعد اس کے اندار اور بھی ڈیفرنٹ آپشن ہیں اس کو آپ اپنے حساب سے آپ دیکھیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوپن کنورٹر ہے یہ اوی آئی فائل کو اس میں کنورٹ کر دے گا اور اس کے بعد یہاں پہ صرف اگر آپ نے آڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو ایکچوال اس کا پرپاس ہے وہ سکرین ریکارڈنگ جو ہمارا یہ ہے ہم اس کو یہاں سے سیلیک کرتے ہیں اس کو نیکس کر دیتے ہیں نیکس کرنے کے بعد یہ یہاں پہ پانچ اور ملٹیپل آپشن دیتا ہے سکرین کے حوالے سے پہلا جو آپشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ریجن آف سکرین یعنی کہ ایک مقصود ایریا جو بھی آپ اس کو بتائیں گے سیلیک کریں گے اور یہ اس پرٹیکلر جو سیلیکٹڈ ریجن ہوگا وہ اسی پر آپ کے پوری کی موی بناے گا باقی ایریا کو جو ہے وہ اگنور کر دے گا سیکنڈلی کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک وینڈو سیلیک کر لے وینڈو یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ ملٹیپل وینڈوز کھولتی ہیں صرف اسی وینڈو کو سیلیکٹڈ وینڈو سے ریلیٹڈ ویڈیو بناے گا باقی یہ ویڈیو نہیں بناے گا اس کے علاوہ اس کے بعد یہ انٹائر سکرین جو مین پرپس ہوتا ہے اسکرین روارڈنگ کا جو ہم بھی یوز کرتے ہیں آپ بھی فل سکرین یعنی جسے کہتے ہیں تو یہ فل سکرین یہاں پہ اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اپشن اس کے بعد یہ ملٹیپل ریجن ہے جیسے یہ ایک ریجن سیکنڈ ریجن تو دو ریجن ہوں ملٹیپل ریجن اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور تھرڑی انہوں نے دیا ہے اوٹو پین اوٹو پین کا مطلب یہ ہے کہ ماؤس کا کرسر جس جس طرف جائے گا جس جس طرف ماؤس کا کرسر جائے گا اوٹو اس ریب یہ اسی ایریا اسی کا جو ہے نا ایک مخصوص ریجن پر جو ہے نا یہ اس کی ویڈیو بنائے گا تو پوری انٹائری سکرین کی نہیں بنائے گا تو ہمارا جو مین جو ہے وہ انٹائری سکرین ہے میں نے پھر بھی بھارہ اللہ کو ایک ایک کا بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو ہم انٹائری سکرین پر سیلیکٹ کر کے اس کو انٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد نیکس ویڈیو یہ کہہ رہا ہے کہ انپوٹ جو ہے نا وہ اس کی اس ریزولیشن یعنی پکسلز پر آ رہی ہے اب اس کا آؤٹپوڈ اس میں آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو جو ہے نا جسٹ آپ نے اس کو ہنڈیٹ پرسن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اس کے بعد نیکس آ جاتا ہے اس کا آڈیو ریکارڈ آڈیو ریکارڈ پہ یا تو اگر آپ کا ڈیفالٹ میکروپون سیٹ ہوا تو اس کو مائک پہ کر دیں یا اگر آپ کے ایک سے زیادہ ہیں جیسے میرے یہاں پہ رہے تو یہاں سے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماؤس کا کلک بھی ساؤنڈ ریکارڈ کرے گا آپ اس کو ییس کرنا تو ییس کر دیں ٹھیک ہے اور کیوورٹ کی ساؤنڈ ریکارڈنگ بھی لے گا یہ بلکل اور یہاں پہ ایک والیم یہاں پہ بتا دیں اس کو کتنا ہائی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا ایک اس کا ایمپلیفائر ہوتا ہے وہ آٹو والیم وہ بھی سلیکٹ اس کو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آٹو پر ہی ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ تو وہ اچھا سب سے بڑی بات جو اس ایپلیکیشن اس ساؤنڈ کی یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کے ارد گرد جو نوائس آ رہی ہوتی ہے جو شور ادھر ادھر کا یہ اس تمام بیک گراؤنڈ نوائس کو آٹو جو ہے ریموف کر دیتا ہے آپ اس کو پیکٹیکلی کر کے دیکھ لیں میں یہ خود بھی بڑی ہرانگی ہوتی جو میں نے پرس ٹائم اس میں اپنی ریکارڈنگ کی تھی اسکرین کی تو یہ بہت زبردست صرف آپ کی جو مائک کی جو وائس اس کو لے گا بیک گراؤنڈ کے جتنا بھی نوائس سے اس کو اگنور کر دے گا فیلکل اسی طرح یہاں پہ جو ماؤس کرسر کے کچھ آپشن ہیں جس میں سب سے پہلا یہ کہہ رہا ہے بوت بوت سے پہلا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ انیمیشن تو یہی آ رہی ہے جو آپ کے سامنے اس طرح سے دکھائے گا اگر آپ دونوں لینا چاہ رہے ہیں تو دونوں کے لیے آپ بوت یہاں بھی سلیک کر دیں سیکنڈ اس میں کہہ رہا ہے کہ ماؤس کا کرسر کیا آپ نے وینڈو والا لینا ہے جو نارمل یہاں بھی ہوتا ہے یا پھر کچھ انہوں نے اپنے کرسر رکھے ہیں میں اس میں سے جاگر آپ کوئی بھی سلیک کرنا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں وہ آ جائیں گے دیکھیں یہ بلو جیسے میں نے لیا یہ اب آپ کے پر آپ کی ریکارمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو میں ڈیفالٹ میں وینڈوز کا ہی لے رہا ہوں اس کے علاوہ کی بھی سیٹنگ ہے آپ اس میں کونسا Color لینا چاہ رہے ہیں جیسے گرین ہے تو یہ گرین ہو گیا تو میں اس میں وینڈ momencie Woo جو آپ کو لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو سامجھمیں آ رہا آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہے Eightisionsoto اس کے علاوہ ریکٹینگل یہ دیکھیں ریکٹینگل شیف میں بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ الیپسی میں یہ اس میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں ڈیفولٹ سرکل ہی اس کی لے لیتا ہوں تو اس میں ڈیفرنٹ آفشن ہے جو آپ یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب نیکس کرتے ہیں نیکس کرنے کے بعد اس میں کچھ اور آفشن ہے کہہ نہیں کہ جو ریکارڈنگ ہوگی اس میں یہ اپنا ڈیٹ اور ٹائم شو کرے یہ اس ایریے میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹ اور ٹائم شو کرے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو شو کروا دو اس کو اس کے بعد کہہ رہا ہے وارٹر مارک کوئی ایسا لوگو جو سکرین کے پیچھے ہائی لائٹ ہوتا رہے تاکہ کوئی بھی جو نا پائریسی کا ایشو نا کوئی اگر آپ کی وڈیو لگانا بھی چاہے تو وہ نہیں لگائے گا اس کے لئے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو جو نا ایک ایمیج دیکھیں دیکھیں میں نے ابھی ڈیوالٹ میں ایک ڈیوی اما کو طریقہ بتا دا تھا ہوں اوپن پکچر فائل کریں پکچر فائل کرنے کے بعد یہ ایک میری جیسے لوگو ہے اب یہ لوگو میں نے جو نا اس سکرین کے بیک گراؤنڈ پہ جو نا اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے کہ یہ انٹائر جو پوری سکرین ہے یہ اس میں جو نا میرا یہ لوگو جو ہے پوری ریکارڈنگ میں آتا رہے ٹھیک ہے تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ پوری سکرین پہ آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کی اپیسٹی جو ٹرانسپیرنسی وہ یہاں سے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو یہ ایک وارٹر مارک ہے بسکلی یہ وارٹر مارک میں اس ویڈیو میں دینا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی میری ویڈیو کوپی کرنے کی کہیں بے چلانے کی کوشش نہ کرے تو یہ وارٹر مارک یہاں سے نہیں آٹے گا اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے تو نہ دیں تو میں یہ کھلکا سا وارٹر مارک یہ بھی دے رہا ہوں یہاں سے اس کو اکے کر دیں کیونکہ میں نے پہلے دیا تو اس کو ریپلیس کرنے کو کہہ رہا ہے کہ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں یس ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد ریکارڈ ساپ ٹائٹل ہے یہاں پہ بلکل ونڈو کی یہ جو ایریا یہاں پہ ایک ٹائٹل سبجٹ بنا ہو آئے گا تو یہ آپ دینا چاہے تو یہاں پہ یہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ یہ ہے شو مونیٹر یہ میں اس کو یہاں پہ کلک کروں گا دیکھیں یہاں پہ یہ مونیٹر آ رہا ہے تو یہ ریکارڈنگ کے دوران بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ نظر آئے تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد یہ ایڈوانس اوپشن ہے ایڈوانس اوپشن میں آٹومیٹک جو اس کے کوڈ لیتا ہے ویڈیو کوڈ وہ ڈیفالٹ جو آٹومیٹک ہیں بلکل صحیح ہیں اس کو شینڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے کر رہا ہے کہ اسکرین سیور جو ہے اس کو ڈیورنگ ریکارڈنگ جو وہ ڈیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم نے کہا بلکل اس کو ڈیسیبل کر دو اسکرین ریکارڈنگ نہیں آنی چاہیے کسی کسیم کی یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے ڈائمنشن اب یہاں پہ جو نا سیٹ کر سکتے ہیں ڈیفالٹ میں یہ ہے اس کا اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ ڈیفالٹ جو اس میں سیٹ ہوئی ہوئی ہے وہ جو یوٹیوب کا ایک سپورٹ ہوتا ہے سکسٹین بائی نائن کی جو ریشو ریٹ ہوتا ہے یہ اس حصاب سے اس کی جو نا سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے میں ڈیفالٹ جو نا ڈیفالٹی رکھ رہا ہوں اس کو اس کے بعد نیکس کر دیں نیکس کرنے کے بعد یہ آڈیو جو کالیٹی یہ ہائیس پکڑتا ہے جو آپ کی سسٹم کی سپورٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی میرے گاتے چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی نیکس کر دیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا کچھ ہاٹ کیز یا شاٹ کیز جو بھی کہہ لیں کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو یہ ایکسس زمانہ ہے سٹاپ کرنے کے لیے یہ ہے اچھا زوم ان زوم آؤٹ کا اس میں وہ بھی آپ کو میں اس میں دکھاؤں گا ایک ویڈیو بنا کے کے کس طرح سے ٹھیک ہے نا بلکہ ویڈیو بن بھی رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ سیف پاتھ ہے یعنی کہ فائل جو جہاں پہ سیف ہوتی ہے اس میں نے کلک کیا تو یہ اس کا ڈیفالٹ پاتھ کیا ہے ڈاکومنٹس میں بی ایس آئر ویڈیوز یہاں پر جتنی بھی ریکارڈنگ ہے آپ کی وہ ای وی آئی فارمیٹ میں یہاں پر جو ہے سیف ہو جاتی ہے ہم نے اس کو اکے کر دیا یہاں سے اکے کر دیا ہوگی کرنے کے بعد نیکس کر دیا نیکس کرنے کے بعد جو ہی کنفیگریشن اس کی تقریبن اینڈ پہ یہاں پہ یہ دو بٹن دکھا رہا ہے یہ جو ریکارڈنگ کا بٹن ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بٹن جو ہے سٹاپ کا ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نے اس کو جو ہے ڈن کر دیا ہے اس کے بعد یہاں سے فوٹو کیپچر کرنے کا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر فوٹو آپ لینا چاہ رہے ہیں کسی کی تو اس کو منیمائز کریں فوٹو کیپچر کر لیں ہوں فوٹو کیپچر ہو جائے گی سکرین کی جیسے پرنٹ سکرین ہوتی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ آتے ہیں ریکارڈنگ سکرین پہ اور ہم جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ وہی والیو میں جو اس نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ یہاں سے بھی آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو کراوس کر کے اب یہ آپ کی جو ہے ریکارڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اچھا زوم ان زوم آؤٹ کا میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا وہ میں آپ کو دعا داتا ہوں جیسے کرسر جب ادھر آئے گا اور میں ایف نائن کی پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ریجن سا بناوہ آرہا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ ابھی میں یہاں سے اس کو ادھر موف کرتا ہوں اپنے اس والے لوگوں پہ یہ دیکھیں یہ اس کو زوم ان کرے گا اس کے بعد میں ایف ٹین سے اس کو پھر زوم آؤٹ کر دیتا ہوں یہ چلا گیا اب یہ زوم ان یہاں سے ختم ہوگیا تو یہ جب اب ریکارڈنگ کے فائنل فائل ہوگی تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے اپنا ورک کر رہا ہے اس کے بعد یہ ماوس کا کلک دیکھیں جیسے ہم نے بوت اپشن دونوں سلیکٹ کیے تھے یعنی کہ یہ انیمیڈ بھی کرے اور اور وہ اپنا اسٹیٹک کی جو اس کا جو تھیم تھا وہ دونوں کے دونوں تھیم جو اس میں نظر آئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ باقی سب ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی ریزلٹ اس کا آ جائے گا تو اب ہم اس کو یہاں سے جو ہے اسٹاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسٹاپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے بند کر دیا اب اس کے پات پہ جائیں گے پات اس کا جو تھا وہ ڈاکومنٹس میں بی ایس آر ویڈیوز میں یہ اس کی ویڈیو بنی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ وہی والیو میں جو اس نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ یہاں سے بھی آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو کرس کر کے اب یہ آپ کی کیا ہے یہ میں ریکارڈنگ اس کی ہوئی ہے اس کو یہ وائس ریکارڈنگ اس کو پاسٹ کروں اس کا زمین زم آؤٹ کا میں نے اس میں آپ کو بتایا تو وہ میں آپ کو دکھا داتا ہوں جیسے کرسر جب ادھر آئے گا اور میں ایف نائن کی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر میں اس کو بننے کروں گا تو یہ میری وائس ریکارڈنگ میں نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ زمین کا میں نے آپ کو دکھایا دے جو ریکارڈنگ میں نے کی تھی یہاں پر اس کی تو یہ اس طرح سے ایک پرٹیکلر یہ دیکھیں یہاں پر ڈیٹ آ رہی ہے اسی حساب سے جو ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پیچھے دیکھیں یہ اس کا واٹر مارک بھی آ رہا ہے تو یہ بڑی زبردست بہترین اس کی جو ویڈیو کالٹی ہے آڈیو کالٹی ہے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نوائس ساری بیک گراؤنڈ سے جو آٹو ریموف کر دیتا ہے اور زیادہ ہیوی سائز بھی نہیں بناتا اے وی آئی کا بیسٹ کالٹی اس کا سائز ہوتا تو میرے حساب سے تو یہ بیسٹ اپلیکیشن ہے ایک میں نے آپ کو یہ پاور سوف کی بتائی دی وہ بھی بہت زبردست ہے اور یہ دونوں کیونکہ میں پرسنلی یوز کرتا ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ بھی شیئر کی جائیں تو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے فری آف کاسٹ ہوتے ایک دفعہ لائک کر کے دیکھیں آپ کو خود پتہ لگ ج جائے گا ٹھیک ہے ایک دوسری کو سپورٹ کرنا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ